مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ ستائیس جلحجہ چودہ سبیاری سجری بمطابق 6 اگست 2021 عیسوی بعنوان اعمال نامہ خطیب تذیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری حافظ اللہ ترجمہ با آواز حافظ محمد اقبال راشد تمام تعریف رحوف و رحیم اللہ کے لئے ہیں میں اس کی حمد و شکر بجالاتا ہوں جس نے ہمیں حق اور رہ راست کی طرف توفیق دی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریف کے لبا کوئی سچا معبود نہیں جو حکیم و علیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کی تعریف کی کہ آپ سب سے اخلاق کے انچے اخلاق پر قائم ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کی اہل و صحاب پر صلاة و سلام نازل فرمائے حمد و سنا کے بعد میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں اے اماندارو اللہ تعالی سے کما حق ہو ڈرو اور یاد رکھو اس وقت تک نہ مرو جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ گھڑیاں اور سال تھڑا تھڑا گزرتے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کے منزلیں تے ہوتی جا رہی ہیں اور انسان دنوں کی اس قدر تیزی زمانے کی نزدیکی حالات کے ہر پیدر پہ حدثات اور عمروں کے گزرنے کے سامنے حیران و شدر کھڑا ہے اور ان گزرے ہوئے دنوں اور سالوں میں جمع ہونے والے کچھ ایسے اقوال و افعال جنہیں زمانہ مٹا نہیں سکتا وقت کی دیری بھلا نہیں سکتی اور ہوا کی موجیں ختم نہیں کر سکتی اور یہ چیز مسلمان کو غور و فکر سوچنے اور عبرت حاصل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تیرے رابی کی قسم ہم ان سے اس بارے میں ضرور سوال کریں گے جو یہ کیا کرتے تھے اور برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روز قیامت کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے تب تک حال نہیں سکے گئے جب تک اس سے یہ نہ پوچھ ریا گیا اس نے اپنی عمر کس میں صرف کی اپنے علم پر کتنا عمل کیا دولت کہاں سے کمائی اور کہاں خرج کی اور اپنا جسم کس میں کھپایا اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے ایک ایسی حقیقت دوشری نصول سے تاقیدن ثابت اور ہر مسلمان پر آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے اقوال تحریر افعال ضبط اسرار معلوم اور اس کی سرگوشیاں بلا شبہ سنی جا رہی ہیں وہ سب کچھ ہر مکلف کے نام آمال میں درج ہو رہا ہے جو اس کے کردار و عمل سے سرزد ہو رہا ہے اور وہ اس کا کر اور اس کا ذمہ دار ہے ہر لمحے ہر گھڑی آمال شمار ہو رہے ہیں ان میں دیر ہوتی ہے نتاخیر لگا چاہ ڈیوٹی اور دقیق نگرانی ہو رہی ہے رات سے پہلے دن اور دن کا سورج جمکنے سے پہلے رات کے عمل پر مبنی آمال نام رزانہ اوپر اٹھائے جا رہے ہیں ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمارے سامنے پانچ باتیں بیان کرتے وہ فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ ہی سونا اس کی شایان شان ہے ترازو کو وہی اوپر نیچے کرتا ہے اور دن کے عمل سے پہلے رات کا اور رات کے عمل سے پہلے دن کا عمل اسی کی طرف بلند کیا جاتا ہے مسلم شریف جب بندے کو موت آئے گی تو اس کے نام عمال کے سوا دنیا کی ہر چیز اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی جبکہ اس کا نام عمال قبر میں دوبارہ زندہ ہونے پر احوال قیامت احوال قیامت میں پلس رات اور ترازو کے پاس بھی اس کے ساتھ رہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تب عمال میں پھیلائے جائیں گے ریزلٹ کار تقسیم ہوں گے اور ترازو قائم کیے جائیں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور روز قیامت عم اس کے سامرے اس کا نام عمال نکالیں گے جسے وہ کھولا ہوا پائے گا اپنی کتاب پڑھ آئی تو خود اپنے آپ پر بطارے محاسب کافی ہے عمال ناموں کی پیشی کا وقت ایک ایسا خوف راک منظر ہوگا جس سے خوف راس فیل جائے گا دلدل جائیں گے اور نفس خوف زدہ ہو جائیں گے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اور آپ ہر امت کو دیکھیں گے کہ وہ گٹروں کے بل گری ہوئی ہوگی ہر گروہ کو اس کے نام عمال کی طرف بلائے جائے گا آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے ہم تمہارے عمال لکھواتے جاتے تھے بڑی پیشی کے مدان میں لوگ ڈر رہے ہوں گے کہ آج انہیں کہاں لے جایا جائے گا لوگوں کے نام عمال ان کے حوالے کر دیا جائیں گے اور اس سے معباد کے نتائج کی طرف واضح دلالت و اشارہ ہوگا فرحت و سرور ہوگا یا غم اور بربادی کیونکہ دائیں ہاتھ میں ریزلٹ پکڑنے والے کا نفس پر سکون دل مطمئن اور عرص پر فرحت و سرور کے اثرات نمائے ہوں گے جبکہ بائیں ہاتھ میں تھامنے والے کی حالت غم زدہ اور تباہ کن ہوگی جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا اور فرمایا ہاں جس شخص کا عمال نامہ اس کی پیٹ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا قیامت کے دن کا تراز و محض عدل و انصاف پر قائم ہوگا اس میں حسب نسب کی کوئی ویلی اور حصیت نہیں ہوگی لوگوں کے بوجھ اور وزن کے بجائے ان کے لکھے ہوئے عمال تو لے جائیں گے اللہ کے متی و فرما برداروں کی قدر و منزلت باری اور نافرمانوں کی زلت و رسوائی اور حقارت وزنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنے والا اور اس کے حرام کردہ امور سے بچنے والا بلند و بالا اور اپنے رب کا نافرمان اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنے والا پست ہوگا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت باری برکم اور بہت موٹا آدمی آئے گا جس کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پار کے برابر بھی نہیں ہوگا اور فرمایا ذرا یہ آیت پڑھو روز قیامت ہم ان کو بے وزن کر دیں گے اسے بخاری نے آبو حریرہ سے رواد کیا ہے جب یہ سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تو پھر ہر مسلمان کو اپنے نامہ عمال اور ماضی کے بارے میں سوال کر لینا چاہیے کہ آیا کمی کتاہی کے پورا کرنے یا اپنی برائیاں اور جرائم مٹانے کا کوئی موقع ہے یا اس کی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں لہذا جو بندہ قرآن و سنت کی شرع نصوص پڑھتا رہتا ہو یقیناً وہ عرش پر ایک ایسے روف و رحیم اور اپنے بندوں پر مہربان رب کو پائے گا جس نے امیدوں کے دروازے کھوڑ رکھے ہیں اور مو سے پہلے پہل ماضی و مستقبل کی کمیوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایسے عمال کی طرف بلاتا ہے جن سے خطائیں مٹتی اور برائیاں ختم ہوتی ہیں پاک پروردگار سال بھر یکے بعد دیگرے نیکیوں کے مصبوں میں اپنے بندوں کو گھماتا اور ان کے عجر و ثواب کو بڑھاتا رہتا ہے اور رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار معافی مانگ لے جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اپنے بندوں پر مہربان رب دست نیکیاں لکھ دیتا ہے اور پھر اسے کئی گناہ تک زیادہ کر دیتا ہے جبکہ ایک گناہ کی جزا کو بندے کے لیے ایک ہی رکھتا ہے جیسا کہ ارشاد باری طالعہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں امان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ تعالی بکشنے والا مہربان ہے اس بارے میں بہت سے حدیث وارد ہیں جن میں سے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث میں مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس نے بے حالت ایمان عجر و ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھ رہی ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور اسی طرح فرما یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ ایک گزشتہ اور ایک ایندہ سال کے گناہ ماف کر دے جبکہ یوم عشورہ کے روزے سے ایک گزشتہ سال کے گناہ ماف کر دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن میں صرف سو بار سبحان اللہ و ابی حمدی پڑھ لیا اس کی سارے خطائیں مٹائی مٹ جاتی ہیں خواہ وہ سمندر کے جا کے برابر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فاتحہ پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور فرمایا جب کوئی آدمی شاندار وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اس نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک سارے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں اور فرمایا جب مسلمان مومن بندہ فضو کرتا اور اپنا مو دھوتا ہے تو پانی یا اس کے آخری کترے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے سرزاد ہونے والے گناہ اس کے مو سے نکل جاتے ہیں اور جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی یا اس کے آخری کترے سے اس کے ہاتھوں سے سرزاد ہونے والے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی یا اس کے آخری کترے سے اس کے پاؤں سے زرزاد ہونے والے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر نکلتا ہے اور فرمایا بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک نیرو جس میں وہ ہر روز پانچ بار غسل کرے تو کیا اس پر کوئی ملکو چیل باقی رہ جاتی ہے صحابہ نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا صاف کر دیتا ہے اور فرمایا پانچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں جو ان کے مابین ہوں بشرتے کہ کبیرہ گناہوں سے اجڑناب کیا جائے اور عام علماء کے فتوہ ہے یہی ہے کہ اس کفارے سے مراسغیرہ گناہ ہی ہیں کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لئے گناہوں کی معافی کے لئے توبہ کرنا ضروری ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروان جس نے فسک و فجور اور ہر قسم کے فوش و بور سے بچ کر اللہ کے لئے حج کیا تو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح ساب لڑتا ہے جس دن اس کی ایمان جنہ تھا یہ علماء اکرام کی بیان کے مطابق اپنے ظاہر ایمان پارہ کے حج مبرور بلا شبہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے اپنے گناہ مٹانے کا عظم رکھنے والوں کے لئے قرآن کریم نے ایک ایسا زب تک قائم کر دیا ہے کہ جس سے شرح صدر راحت قلب اور حصلہ افضائی نصیب ہوتی جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمیا اور دن کے دونوں کی ناروں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کر یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یعنی ہر نیکی گناہ کو مٹاتی ہے جیسے نماز روزہ صدق خراص طلاوت قرآن سبحان اللہ پڑھنا لا الہ الا اللہ کہنا مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اللہ کی تسبیح اللہ کی طرف بلانا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا اللہ تعالی کے بے بہاہاں مہربانی اور شاندہ رحسان پر درہ غور کریں کہ اس نے مسلمان کے ہر چھوٹی بڑی مسئیبت کو گناہوں کے کفارے کا سبب اور کھلا میدان بنا دیا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو لاحق ہونے والی ہر پریشانی بیماری رنج و ملال تکلیف حتیٰ کہ اسے چپنے والے کانٹے تاک کو اللہ تعالی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے اسے بخاری نے بیان کیا ہے اور تب اس سے بھی بڑا اور عظیم عجر ہو جاتا ہے جب اس کے عزمیش تراز ہو جائے کیونکہ اس سے اس کے گناہوں کو کٹکے مٹانے کے لیے اس کا عجر اس خدر بڑھ جاتا ہے کہ جب مسلمان اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے سمرویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مومن مرد اور عورت کے مال جان اور بدن میں آزمیشیں آتی رہتی ہیں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا محسوس ہونے والی مثال کے ذریعے فسیح و بلیغ رسول نے گناہوں کے جھنے کی جو فساحت و بلاغت پر ببری تشویر کشی کی ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے دنوں میں باہر نکلے جبکہ درختوں کے پتے جڑنے شروع ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی دو شاخیوں کو پکڑا تو راوی کہتا ہے کہ اس سے پتے جڑنے شروع ہو گئے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں نے کہا جی ہے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں تو آپ نے فرمایا جب مسلمین بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے نماز پڑتا ہے تو اس سے اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں اسی احمد ری روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیا تو ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے تمہارے اور اپنے لئے اللہ عظیم و جلیل سے تمام گناہوں کی بخش بخشش مانگ تو انتم بھی اسے سے بخشش مانگو بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں تعریفیں ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو کبیر المتعال ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو بہت سائے عظیم صفات کے صاحب ہیں اور آپ کے آل و اصحاب پر رحمتے برکتے نازل ہوں جو بڑی عظیم صفات کے مالک ہیں ہم دوسرہ کے بعد میں اپنے آپ کو اور تمہیں اللہ کے تقویے کی وسیعت کرتا ہوں عقل مند مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ امید پر مبنی عادیس کے بہانے گناہوں کے سلسلے میں کسی ڈھیل اور لا پرواہی کا شکار نہ ہو وہ اس لئے کہ گناہوں کے کفارے کی کوئی سبانت اور گرانٹی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے کفارے کے سامنے کوئی رکاوٹ کری ہو جائے اور نجات بھی وہی پائے گا جس نے خوف و امید کے مابین توازن برقرار رکھا نیک عمال بس کسرت کیے اپنے رب کے ساتھ اس نے زن رکھا کبیرہ گناہوں سے پرہزر رہا اور صغیرہ گناہوں کو معمولی اور حقیر نہ سمجھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھنے سے بچو کیونکہ گناہوں کو حقیر جاننے والے کی بسال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے ایک وادی میں پڑھاؤ کیا اور ان میں سے ایک لکڑی لائیا جبکہ دوسرا دوسری یہاں تک انہوں نے اتنی لکڑی جمع کر لی کہ جن سے ان کی روٹیاں پا کے اسی طرح گناہوں کو حقیر سمجھنے والے کا اگر ان پر واقصہ ہو گیا تو وہ اسے تباہ کر دیں گی اور یہ بات تو ظاہری طور پر معلوم ہے کہ یہ ایمانی جذبات جب دل میں پیوست ہو جاتے ہیں تو زندگی کی چال کے کنٹرول افراد کے کردار کی ترقی اور معاشرے کی اصلاح و تعظیم میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جب مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ فرمان سنتا ہے جو بھی لفظ مو سے نکلتا ہے اس کے لیے ایک نگران تھیار ہوتا ہے تو اس سے اس کی زبان اس سے اسے اپنی زبان کی فاضد پر بیداری نصیب ہو جاتی ہے اور وہ اپنی نگاہیں چکا لیتا ہے اور اس سے تباہی کے مقامات نظر آ جاتے ہیں اور وہ اسے بچ جاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان سنتا ہے یقیناً تم پر نگاہبان معذر لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں تو اس سے اس کے دل میں اپنے افعال پر اللہ کی نگرانی کے شعور بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی نیتوں کے سلسلے میں اپنے رب کی مراد کو حاصل کرتے ہوئے اللہ و مخلوق کے حقوق ادا کر کے اصلاح و صلح کر لیتا ہے جیسا کہ ارشاد باری طالعہ مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے بشرتک و اماندار ہو ہم انہیں یقین ہے نہایت بہتر زندگی اور ان کے نیک عمال کا شاندار بدلہ ضرور بر ضرور دیں گے اے اللہ کے بند و خبردار رسولِ حدا پر درود و سلام بھیجو سو بلا شبہ اللہ تعالی نے تمام اللہ تعالی نے تمہیں اپنی کتاب میں اس کا پبند کرتے ہو فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں مومن و تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو اے اللہ اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جس طرح تون ابراہیم اور ان کے عالے اولاد پر نحمتیں نازل فرمائے اے اللہ تمام صحابہ اور خلفاء راشن سے راضی ہو جائے اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما کفر اور کافروں کو تباہ و برباد کر یا اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں تباہ و برباد کر یا اللہ اس ملک اور دیگر تمام اسلام ممالت کو احفاظت اپنی حفظ و امان عطا فرما یا اللہ ہمیں جنت اور جنت کے قریب کرنے والے عمال کی توفیق دے اور جہنم اور جہنم کے طرف بلانے والے عمال سے بچا لے یا اللہ ہم اپنے سب گناہوں سے تیز تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہمارے یا اللہ ہم جلوت خلمت میں تیرے خوف کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ایسی نعمتیں عطا فرما جو ختم نہ ہوں یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق اور اپنی زیارت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب سے افضل دعا کا سوال کرتے ہیں سب سے شاندار کامیابی سب سے افضل دعا کا سوال کرتے ہیں یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر یا اللہ ہماری مسئیبتوں کو پرشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفاعتہ فرما اور مسئیبت زدوں کو مسئیبتوں کو دور فرما یا اللہ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما ہماری حدود کی حفاظت فرما یا اللہ جو ہمارے خلاف یا ہمارے ملک کے خلاف ساج کرے یا اللہ اس کو اپنی مصیبت میں مبتلا فرما یا اللہ ان کی ساجوں کو ان کے خلاف قائم کر یا اللہ خادم الحرمی شہر کو ان کی حفاظت فروا ان کو نیک اچھے کاموں کی توفیق عطا فروا اور ان کے نائب کو بھی اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فروا تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنے دین اور اپنی شریعت کی بالہ دستی کے لئے کام کرنے کے توفیق عطا فرما یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم بہت خسارہ پانے والے ہیں یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائی رسیب فرما اور ہمیں عذاب انار سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف اور اچھے کام کا حکم دیتا ہے اور بے حیائے اور برائی کے کاموں سے روکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کا ذکر کرو اس کا شکر کرو اللہ تمہیں زیادہ دے گا جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگا ہے